ہاں اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام وقی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں بہرحال امام شافی رحمت اللہ علیہ نے امام وقی سے شکایت کی کہ جب بھی کوئی چیز یاد کرتا ہوں تو یاد نہیں رہتی بھول جاتا ہوں اس کا کوئی علاج بتائیے امام وقی نے فرمایا گناہ چھوڑ دو علم الہی تمہیں حاصل ہو جائے گا اب ذرا غور کرنا ہے کہ امام شافی سے بھی کوئی گناہ ہوتا تھا وہ گناہ کیا کرتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معصوم تھے یہ انبیاء کی شان ہے لیکن خلاف اولا کام ہوتا ہوگا اس کو انہوں نے گناہ سے تعبیر کیا اس بات چیت کو انہوں نے اپنے اشعار میں اس طرح پیش کیا شکوت الہ وکیعن سوء حفظی فاوصانی الہ ترک المعاصی فا ان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطا لعاصی اس لئے بھائی گناہ سے بچنا اور اس سے پرہیس کرنا چاہیے پرنا اگر نور الہی دل میں پیدا نہ ہوا تو جینے کا کیا مزہ اس سے موت کئی گناہ بہتر ہے اللہ ہم سب کو اپنا غلام بنائے آمین عیسائی کانونٹ کی تعلیم کا بھیانک نتیجہ ایک خاتون جن سے ہمارے خاندانی تعلقات ہیں وہ میرے گھر اپنے بچوں کو قرآن پاک اور دینیات کی تعلیم کے لئے لائے کرتی تھی ایک دن وہ خاتون روتے ہوئے آئی جب رونے کی وجہ پوچھی گئی تو بتایا کہ ابھی آتے ہوئے راستے میں اچانک میرے دونوں بچے نظر نہ آئے تو میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتی رہی اچانک میری نظر راستے میں بنے ہوئے مریم یا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بت پر پڑی تو وہاں میرے دونوں بچے بت کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ہاتھ جھوڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر بھی وہاں گئی اور ان کو مار کر لے آئی تو بچے کہتے ہیں کہ ہم نے کیا برا کیا ہے یہ کام تو ہم اسکول میں روزانہ کرتے ہیں وہ خاتون کہنے لگی کہ اس پر مجھے رونا آ رہا ہے میں نے کہا کہ قصور بچوں کا نہیں اب والدین کا ہے جو محض دنیا کے لئے دین سے بے فکر ہو جاتے ہیں بہرحال اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے اور سمجھنا بھی چاہیے کہ یہ مشینری سکول کس طریقے پر بچوں کو ایمان اور اسلام سے دور اور کفر و شرک اور عیسائیت سے قریب کر رہے ہیں موجودہ تورات کا مطالعہ ایمان کے لئے خطرہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ عطمر بن خطاب رضی اللہ عنہ توریت کا نسخہ لاکر مطالعہ کرنے لگے یہ دیکھ کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس سے کی وجہ سے سرخ ہو گیا پورا چہرہ لال ہو گیا عطبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے عطمر رضی اللہ عنہ سے فرمائے کہ عمر تم اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ نہیں دیکھتے عطمر رضی اللہ عنہ نے جو آپ کا چہرہ دیکھا تو پریشان ہو گئے اور بار بار اللہ اور رسول کے غصے سے پناہ مانگنے لگے اس سے آپ کا غصہ کم ہوا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تم میں نازل ہو جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کر لو تو تم سیدھے راستے سے بھڑک جاؤ گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضراتِ صحابہ کے لیے اس کو برداشت نہیں فرمایا تو اندازہ کرو کہ ان بچوں کے لیے جن کی دل کی تختی ہر نقش کو قبول کر لیتی ہے ان کے لیے اس کی تعلیم پھر اس کے لیے محنت اور تیاری اور اس کے اسباق میں کامیابی کی فکر کو کس طرح جائز قرار دیا جا سکتا ہے یا کس طرح اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے